الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا انہدان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد وبارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تذربو للہ الامثال ان اللہ يعلم وانتم لا تعلمون پس اللہ کے لیے کوئی مثال بیان مت کرو بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ہر چیز کو اور تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے اپنے متعلق بات کر دیا ہویا ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی کسے قسم دی مثال اللہ تعالی دے بارے نہیں دیتی جا سکتی جس طرح مشرقین عیسائیہ دا عقیدہ وہ اپنے بتانوں بزرگانوں اللہ تعالی دے اور بندے دے درمیان رابطہ اور وسیلے دا ذریعہ قرار دے دے سن کہ اینا تو بغیر اگر کوئی بھی چیز اللہ دے کو لو منگی جائے اللہ دے کو لو لئی جائے تو وہ نہیں مل دی یا اللہ نہ رابطہ کرنا ہوئے تو پہلے اینا نسجدہ کرنا ہوئے گا پہلے اینا دی پوجا کرنی ہوئے گی ایرازی ہونگے تو پھر اللہ دنالتوڑا رابطہ ہوئے گا یا اللہ دنالتوڑا تعلق بن سکتا ہے جس طرح عیسائی کے اندرسن کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی دے بیٹے نے ہی کہ مریم علیہ السلام نماز اللہ اللہ تعالی دی بیوی قرار دے اندرسن اور اے ہوئی چیزاں اللہ تعالی نو انتہائی سخت نا پسندنے کہ کوئی دنیا دے اندر وہ دی مخلوق اندر ہوئی کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی مثال اللہ پاک دے سامنے یا اللہ تعالی دے بارے دیتی جائے اللہ تعالی نو قطعاً اے بات پسند نہیں موجودہ دور دے اندر بھی اللہ تعالی نو حاصل کر نواز دے مسلمانہ دے اقائد نظریات اس طریقے دے بن گئنے کہ وہ سمجھ دینے کہ جڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے نے جنات مزارات نے جنات نے جنات نے عبالتہ کی تیانے ساری زندگی ہون او اللہ تعالی دے اور بندت درمیان ایک ایسا وسیلہ نے اگر انہ نو نہ پکڑیا جائے انہ تے در تے نہ جایا جائے اللہ دے کل ہوئی کوئی چیز نہیں مل دی حالانکہ اللہ تعالی نے واضح طورتے قرآن پاک دے اندر ایک آل کہا دیتی ہے کہ انسان تو منو پکار جس وقت تو منو پکاریں گا تو منو قریب ہی پائیں گا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِزَادَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اللہ کہہ دے نے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے کل ہو جدو بھی سوال کیتا جائے میرے متعلق جدو بھی پچھا جائے کہ اس وقت تُسیونہ نو دسنا کہ فَإِنِّي قَرِيب اللہ دی ذات تو آڑے بہت قریب ہے عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِزَادَان جدو بھی کوئی بندہ اللہ نو پکار دائے اللہ دی پکار نو ضرور سن دائے جدو بھی کوئی اللہ نو آواز دن دائے اللہ دی اس ندانو اس فریاد نو اس پکار نو ضرور سن دے لے اللہ کے اندرے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اس واسطے جدو بھی مدد واسطے پکارنا ہے او تحت الاسباب ہوئے او فوکل اسباب ہوئے انسانہ دے ذریعے مدد چاہی دی ہوئے یا انسانہ تو بغیر ٹھیک ہے انسانہ دے ذریعے بھی اللہ تعالی مدد کرن تے قادر نے اور بغیر انسانہ تو بھی اللہ دی جات مدد کرن تے قادر نے لوگانو مدد دے اندر بھی پلے کھا لگ گیا ہے اور ایک آل کے اندر نے لو جی بندہ کارتی کسے ضرورت واسطے اپنی کسے ضرورت واسطے کسے دوسرے بندے کلو سوال کردہ ہے اے مدد نہیں اے شرک نہیں اے غیر اللہ دے کلو مدد نہیں حالانکہ انہوں نے بچا رہے ہیں اصل اندر اس گلدہ پتہ ہی نہیں کہ انسان انسان دے کلو جی چیز سوال کردہ ہے اے ہے تحت الاسباب اللہ دی ذات نے اے ساڑا ایک دوسرے دا ذریعہ بنایا ہے لیکن عبادت دے لحاظنل عقید دے لحاظنل ایمان دے لحاظنل کسے دے دوسرے دے کلو منگنا کسے دوسرے دے کلو سوال کرنا اے انسان واسطے کتعان جائز نہیں جدو انسان انسان دے کلو مدد مانگ دا کسے چیز دی حلپ مانگ دا کیا انہوں رب سمجھن دے ہاؤں دا کیا انہوں اپنا معبود سمجھن دے ہاؤں دا کتعان نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سباب بنایا ہے ایک دوسرے دا ساڑھا ذریعہ بنایا ہے تو اس لئے ایمان ہی رکھنا چاہی دا کہ جڑا ذریعہ ساڑھا بنایا ہے اے بھی اسمان والے رب نے بنایا ہے اور غیر اللہ دے کلو مدد مانگن واسطے مسلمان اے دلیلہ دن دے نے کہ وہ کھو فیکٹیج لگی دا کام کری دا وہ تو محنت کری دی یہ پیسے مل دے نے تو ایس واسطے رزق دین والا رزق دین والا فر فیکٹی دا مالک نہیں استغفراللہ محض اللہ وہ رزق دین والا کس طرح ہو سکتا ہے اے تے مولا نے جڑا رزق تقسیم کیتا ساڑھے اندر اس رزق نوں حاصل کرن واسطے جتھے جتھے ساڑھا وہ رزق پہ آیا وہ تو اکٹھا کرن واسطے سی جانے نہ کہ فیکٹی دے مالک نوں اسی اپنا رب یہاں سے اپنا معبود سمجھ لیا جس طرح صبح گونسلیہ چو پرندے نکل دینے مختلف باغات مختلف کھیتیاں مختلف جگہ تو وہ اپنا رزق سمیٹ کے واپس آ جان دے انسان لئیوی اللہ نے رزق نوں بکھے رہا ہے اور انہوں اکٹھا کرنا انہوں حاصل کرن دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ انسان دی اپنی لگائی ہے وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا اللہ کے اندرے اس رزق نوں تلاش کرن واسطے اس رزق نوں حاصل کرن واسطے میں تینوں دن عطا فرمایا تو جڑا انسان دنیا تو چلا جائے جدھر دنیا تو نشتہ ناتہ ختم ہو جائے جو واپس آ کے سانوں دس نہیں ساکتا کہ میرے نال کبرچ کی ہو رہا ہے جو واپس آ کے سانوں دس نہیں ساکتا کہ منو آرام ملیا یا منو عزام ملیا جنہوں اسی آواز ماری ہے تو ساڑی آواز جس طرح اسی آم ایک دوسرین آواز دینے ہیں ساڑی آواز دا جواب نہیں دے سکتے اوہ ساڑے اور اللہ دے درمیان رب تعالیٰ کس طرح کروا سکتے ہیں جو دنیا دن اور جنہ دن ناتہ رشتہ ہی ختم ہو چکے ہیں اوہ تو تک کوئی بات پہنچ دیئے تے اللہ دی ذات دے ذریعے پہنچ دیئے اوہ تو تک اگر اللہ دی ذات کوئی چیز کھڑنا چاہن دینے تو اپنی رحمت دینا اپنے طریقے نال کھڑنا چاہن دینے سانوں تے نہیں پھر دا پتہ لاکہ دا سی کبر دے ہوتے کھڑے ہو کے آوازہ ماریے تکے کہا قدیس سانوں پی چھو تھلے ہو آواز آئیے پی ہاں پکارنے والے تنوں کی مسئلہ ہے اے غلط فہمی ہے انسانہ دی واسطے وسیلے دی اس وقت ضرورت پہن دیئے جدو بندے درمیان اور اس چیز درمیان فاصلہ ہوئے اے غلط ہمیشہ یاد رکھنا لوگ مثال دیندے مکان تے چڑن واسطے سیڑی دی لوڑ نہیں پہن دی تو انو سفر کرنا ہوئے کسے دور جگہ تے جانا ہوئے تے سواری دی ضرورت نہیں پہن دی اے اللہ تعالیٰ تے متعلق مثالہ دیتی ہیں جاریاں ہوں دی ہیں حالانکہ اللہ کہنے نے میرے اور بندے دے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں اور زمین دا تے مکان دی چھت دا فاصلہ ہے انسان اتھو تک نہیں جا سکتا جب تک سیڑی نہ لائے یا کوئی دوسرا ذریعہ استعمال نہ کرے اللہ دی زاد دا تے بندے درمیان کوئی فاصلہ نہیں وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو اللہ دی زاد شا رگنا لو انسان دے زیادہ قریب ہے او دے واسطے سیڑی ہے تلاش کرن دی ضرورت کی ہے اگر اللہ دور ہوئے تعیون کون کرے گا اللہ دات بندے دے درمیان جڑا فرق ہے ادھا تعیون کون کرے گا یہ اللہ دی زاد بندے تو کنی دور ہے پھر اڈا وڈا وسیلہ پائیے اس لئے ظاہرا اللہ تعالی نے زندہ افراد دکلو دعا کروانا زندہ دکلو سفارش کروانا کیوں بندہ نیک ہے میرے واسطے دعا کرے میرے واسطے سفارش کرے ٹھیک ہے کروائی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے آپ نے تو بہتر سمجھ کے کسے نو کہنا میرے لئے دعا کر تُسی نیک بندے ہو میں گناہ گا رہا تو آڈی دعا میرے حق دندر قبول کر دیتی جائے اللہ دی زاد نے اس چیز نجائز قرار دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کل صحابہ کرام آن دے دعا کروان دے رحمت دی برکت دی بےولادی دی اور دعا کروان دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دون آواز دے دعا کر دے اللہ دی زاد تیون دی حق دعا کر دے دعا کر دے لیکن مسئلہ آئے ہوئے کہ جو انسان دنیا تو چلا جائے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے سن آپ دنیا تو تشریف لے گئے کیا اس تو بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو مخاطب کر کے کوئی آواز دیتی ہے کوئی پکار ہے کہ اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ چپس گئے ہیں ساڑھے واسے کوئی حال کرو نہیں بلکہ بارش نہیں برش دی لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے آن کے قرض کی تھی جناب عباس نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں دیسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کروائی دی سیا اللہ تعالیٰ آسمان تو بارش بر ساتھ اندازی ہونوی ضرورت ہے بڑی سختی ہوئی ہے بڑی چاروں طرف بڑی گرمی ہے خوشکی ہوئی ہے ار طرف بارش دی ضرورت ہے ہونسی تو آڈے کو لائے ہیں تو آنو اپنے تو بہتر سمجھنے ہیں تو آنو اپنے تو آلہ سمجھنے ہیں اللہ دی ذات عدد سامنے دعا کرو اللہ پاک صلی اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے طریقہ جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی سمجھے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں میری کوئی عبادت قبول نہیں میں اگر منگنا تھے جنہی دیر تک کسے بزرگنو بیچ نہ پاواں گا میری دعا سنی نہیں جا سکتی منی نہیں جا سکتی تو اس لئے میں کوئی واسطہ وسیلہ پاواں تو اللہ کے اندرے پھر اے سوج وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اگر وسیلہ ہی پانے نے اگر کسے فوت نوں شدہ نوں ہی اپنے عملہ درمیان کھڑا کرنا ہے اللہ دی ذات نے پھر ایک یوں فرمایا کہ میں بندے دی شاہ رکتو بھی بہتا قریب ہاں جڑا شاہ رکتو بھی بہتا قریب ہے اللہ کے اندرے میں تو اڑے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور جو تو اڑے سینیاں دے اندرے تو اڑے دلوں دے اندرے اللہ دی ذات کہنے رہے میں تو اُنہا نو بھی جاننا میں تو اُنہا دا بھی علم رکھنا اور تو زبان تو بنا بول کے نہ دس انسان نو بول کے دس آنگے تے سمجھ آئے گی نا اوہی الفاظ اوہ دی سمجھ دے مطابق اوہ نو دس آنگے نو سمجھ آئے گی دیکھو ایک بندہ عربی دان ہے اوہ نو پنجابی عمدی نہیں اوہ نو اردو عمدی نہیں اوہ دنہ عربی جگال کرانگے تو انہا سمجھ آئے گی انگریزی بولنوالا ہے اوہ نو انگریزی دی سمجھ ہم دی ہے کسی اور زبان دی سمجھ نہیں ہم دی اوہ دنہ اللہ انگریزی جگال کرانگے تو انہا سمجھ آئے گی اردو پنجابی بولنوالا ہے کوئی بھی زبان بولنوالا ہے کسی ملک دی زبان بولنوالا ہے وہ صرف اپنے ملک دی زبان نو سمجھ دا کسے دوسرے دی زبان نو نہیں سمجھ دا کیوں ہی اسے تک بات پچھائی جائے گی انسان محتاج ہے انہوں اس دے بارے دسیا جائے گا ترجمہ کر کر کے دسے جانگے وہ دی زبان اندر انہوں سمجھایا جائے گا اس گلدہ آم مطلب ہے اس گلدہ آم مفہوم ہے اللہ دی ذات کے اندرے تو میرے والا حسام نے بول بھی نہ گل بھی نہ کر کہ اپنے مو جو آواز بھی نہ کر اپنے دل دن دری پکارنا شروع کر دے اسمان والا رب تاہوی تیری سنن تے قادر ہے تاہوی اللہ دی ذات تیری بات تن سنن تے قادر ہے اور تیری بات دا جواب دے انواز تے قادر ہے اس لئے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا کائنات دے لوگو فلا تذربو للہ الامثال اللہ دن مقابلے تھے اللہ دی ذات دے بارے کوئی مثال بیان نہ کرو ان اللہ يعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ تعالی ہر چیز نو جان دا ہے لیکن اللہ تعالی نے توانو ہر چیز دا علم نہیں دیتا انسان کل جڑا علم محدود ہے انسان کل جڑا علم وہ تھوڑا ہے اور عرش والا رب تیزات کل جڑا علم او دی کوئی حد ہی نہیں او دا کوئی حدود و کوئی اود ہی نہیں ہے اگلی آیت اندر اللہ پاک فرمان نے زارب اللہ مصلا عبد مملوکا لا یقدرو علا شیم اللہ پاک فرمان نے کہ ایسا بندہ جڑا غلام ہے جڑے کل کوئی چیز نہیں نہ دولتے نہ مالے نہ کسے چیز دے ہوتے دسترس رکھ دا ہے کسے چیز ملکیت رکھ دا ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور ایک ایسا بندہ جنہوں میں بہت زیادہ رزق اطاف فرمایا اوہیوی ازاد فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا او بندہ اپنی مرزی نال سویرِ شام اعلانیہ طورتے زہری طورتے خرج کر دا ہے حل یستوون کیا اے دو میں بندے برابر نہیں اللہ کے اندرے تو اسی اللہ دے بارے مثال دن دے ہونا اللہ کے اندرے میں مثال دا سنا ایک بندہ مارا گریب ہے ہیوی غلام ہے کسے دے مطاحت ہے اور ایک بندہ مالدار ہے دولت مند ہے ہیوی ازاد ہے اپنی مرزنال جتے مرضی خرج کرے جو مرضی وہ خرج کرے انہوں کو پوچھنوالا نہیں کہ آئے دو میں بندے آپس وچ برابر نہیں حالانکہ دو میں دیا کھاں جسمانی ساخت کھان پین جڑانا ہو تقریباً ایک ایک ہے لیکن رتبے دے لے حازنال مقام دے لے یہ دو میں بندے برابر نہیں اور جدو دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی رحمان دے مقابل کے میں ہو سکتا پھر کوئی اللہ دے مقابل کے میں ہو سکتا فرمایا تمام طریفہ اس اللہ واسطے نے یہ اکثریت لوگ نہیں سمجھ دے انہوں اکل نہیں ہے اغلی آج اللہ فرماد نے اللہ تعالیٰ دو بندیاں دیں مثال بیان کر دے احدہما ابکم لا یقدر علا شئی اونا دے وچو ایک گنگا ہے جڑا کوئی کامکار نہیں کر سکتا اللہ دے ازاد فرماد نے وَهُوَ كَلُّنْ عَلَى مَوْلَاهُ او گنگا بندہ ظاہری بات گنگا نال بیرہ بھی ہوں دا ہے جڑا گنگا ہوں دے نا انہوں نال کنہ دا بھی مسئلہ ہوں دا کیوں کوئی بندہ جڑی ایسی گفتگو سمجھ نہیں ہے نا اے ایسی بولیے تتہاں ساڑکنہ تک جان دیئے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مسئلہ بنایا ہے اگر کوئی بندہ گونگا ہے وہ کوئی کامکار نہیں کرے گا وہ اپنے مالک تے بوجھے اللہ دے ازاد فرماد نے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ يُوَجِّهُ لَا يَعْتِ بِ خَيْرِ او دا مالک انہوں جتے بھی کر لے گا نا کوئی کامکار نہیں کر کیا گا گونگا بندہ نہ بول سکتا ہے نہ انہوں سمجھایا ساتھ جا سکتا چھتی نہ اگلے بندہ نال بھی اگال کرے گا تے بڑا اوکھا بڑا مشکل ہے اللہ دے ازاد فرمادے نے کہ حَلْ يَسْتَوِي هُوَا وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ کیا ایک گونگا بندہ اور ایک ایسا بندہ جڑا صحیح کامکار دا ہے بڑا زبردست کامکار دا انہوں جتے پہ صحیح کامکار کے آن دا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اور وہ بلکل اپنی منزل وال سراتِ مُسْتَقِيم تے صحیح چال دا ہے تے کیا اے دو میں بندے آپس بچ برابر نے گونگا بیرہ بندہ اور سنن والا بولن والا اکل رکھن والا صحیح کامکارن والا جو دا مالک کو دیکھو لو انتقاضہ کرے اس تقاضے نو پورا کرن والا کیا اے بھی دو میں بندے آپس برابر ہیں اللہ فرماد نے حَلْ يَسْتَوِي هُو کیا اے دو میں برابر نہیں ہو سکتے تے پھر ایک بے جانبت ایک ایسی چیز جڑی اللہ تعالیٰ دی ہی خلق کردہ ہوئے وہ اپنے مالک دے مقابلے تھے اللہ دے ذات دے صفات اور ذات اور باد دے برابر کیوئے ہو سکتی ہے اللہ نے گل واضح طورت کھول کے بیان کر دیتی مثال دے ذریعے کہ یہ لوگاں نو مثال دے ذریعے گل سمجھ ہم دیئے اگزیمپل دے ذریعے گل سمجھ ہم دیئے اللہ دے ذات نے دا شڑیا کہ دیکھ لو جبیں سنن والا تے نا سنن والا اقل رکھن والا تے نا رکھن والا اے دمیں برابر نہیں ہو سکتے تو اس طرح او رحمان جنہوں ضرورت ہی کوئی نہیں جڑا کسے چیز دا محتاج ہی نہیں جنہوں کسے چیز دی ضرورت ہی نہیں جڑا کسے دے مطاحت ہی نہیں او جڑی مخلوق جڑی قدم قدم تے محتاج ہوئے جڑی قدم قدم تے آپ مجبور تے بے قس ہوئے وہ اللہ دے مقابلے تے کیوں ہی ہو سکتے اس لئے کہے نہ دے لوگو اللہ دے مقابلے تے کسے چیز نو بنا کے نہ پوجیا کرو اللہ جنہ رتبہ کسے نو نہ دیا کرو کیونکہ کوئی چیز اللہ دے مقابل ہے ہی نہیں کسے چیز نو اللہ دے مقابل کھڑا کیتا جا سکتا ہی نہیں کسے چیز نو اللہ دے مقابلے تے کھڑا کر کے یا ویسے بطور مثال بھی بیان کیتا جا سکتا ہی نہیں اللہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنی بات اندر اکیلہ ہے یکتہ ہے ادھا کوئی شریک نہیں نہ انہیں بنایا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تقاضے پورا کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہمیشہ سان وقید ہے توحیط قائم اور دہم فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ یا بدی السماوات والاردی یاز الجلال والاکرام ربنا لکل حمدک ما ینبغی لجلال ودھیک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمده عدد خلق وردہ نفسی وزن تارشی ومداد کلماتی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم و انکا حمید و مجید ربنا اتنا فی الدنیا سنا و فی الاخرہ تیسنا و کنازاب النار ربنا زلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من القاسرین ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و زریتنا قرت آئین و جہلنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان ربک رب العزت امائی اصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین